ہلو فرینز ویلکم ٹو میرے چینل کچن کراف بھائی شبان آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالی ہمارے روزوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے آمین سٹے ہوم سٹے سیف اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کریں کیونکہ آپ کو ہماری ریسیپیز بہت پسند آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پسند کی کوئی ریسیپیز بناوں تو کمنس باکس میں کمنس کر کے ضرور بتائیں میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کمہ کی ریسیپی تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک لٹر دودھ جس کو ہمیں بوائل کر کے لینا ہے شکھر جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو الائچی پاورڈر دیسی گھی سیفران بادام اور پستہ جس کو ہم نے رات بڑھ سوک کر کے رکھا تھا اس کے بعد اس کو بارک چاپ کر کے لیا ہے چیرنجیو اس کو دو سے تین گھنٹہ آپ رکھ دے پانی میں سوک کر کے پھر اس کو ساف کر دے اور کشمش لیا ہے ہم نے آپ چاہے تو کھجور بھی لے سکتے ہیں سکھے یہ ہم نے کنڈنس ملک لیا ہے جس سے بہت اچھا ٹیس ہتا ہے اور یہ ہے بھونیوی سیوئیا لیکن ہم اسے کچھ سیکنڈ کے لیے ہلکا سا میڈیوم فلیم پہ روست کریں گے ہمیں اسے بس ایک منٹ کے لیے روست کرنا ہے تاکہ اس کا فلیور اچھا آ جائے دودھ میں ہمیں اسے میڈیوم فلیم پہ کرنا ہے اب ہم نے سیوئیو کو روست کیا ہے اب ہم نے برتن رکھ دیا گیس پہ اب اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار چمت دیسی گھی گیس کا فلیم ہمیں میڈیوم پہ ہی رکھنا ہے گھی میل ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے دالچینی اور الائچی ہم نے الائچی پاوڈر کا بھی استعمال کرنا ہے پہ وہ ہم لاسٹ میں کریں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں ڈرائی فروٹس بادام، پیستہ، چرنجی اور کشمش اب ہم فلیم کو کریں گے سلو اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے لو فریم پہ کریں گے فرائے ڈرائی فروٹس کو فرائے کرنے سے اس کا ٹیز بہت اچھا لگتا ہے شرکومے میں دھیان رہے کہ فلیم ہمیں سلو پہ رکھنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سیو اور اسے بھی ہم فرائے کریں گے گھی میں دو سے تین منٹ کے لیے فلیم کو ہمیں سلو پہ ہی رکھنا ہے لو فلیم پہ رکھنا ہے ہمیں ڈرائی فروٹ اور سیو اچھے سے فرائے ہو گئی ہے گھی میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شکر شکر ہم کم استعمال کریں گے کیونکہ ہمیں کنڈینس ملک کا بھی استعمال کرنا ہے اس حساب سے ہمیں شکر کا استعمال کرنا ہے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہ ساری چیزیں اچھے سے فرائے ہو گئی ہے گھی میں اس میں ایڈ کریں گے پینچ آف سالٹ اب ہم ایڈ کریں گے اس میں دودھ اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ سارا یہ مسالہ دودھ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں گیس کی فلیم کو ہم میڈیم پہ رکھیں گے دودھ ایڈ کرنے کے بعد اسے چمس سے کنٹینیوزلی ہمیں ہلاتے رہنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کنڈینس ملک کنڈینس ملک ایڈ کرنے سے شرکومے کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے آپ ضرور ہماری طریقے سے بنائیے آپ کو شرکومہ بہت پسند آئے گا ہم نے ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور گرم بھی ہو گیا اچھے سے ہم اس میں ایڈ کریں گے الائچی پاورڈر زافران کیونکہ الائچی پاورڈر ہمیں لاسٹ میں ہی ایڈ کرنا ہے کوئی بھی فلیور چیز رہے گی تو اسے آپ پہلے نہ ایڈ کریں نہیں تو اس کا فلیور ختم ہو جاتا ہے گیاس کا فلیم ہم بن کر دیں گے اور جب شرکومہ ہمارا ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اسے سرف کریں گے تو بن کے تیار ہے ہمارا شرکومہ کیسی لگی آج کی ہماری یہ ریسپی اسے ضرور بنائیے ہم نے جو کنڈنس ملس کا اس میں استعمال گیا اس سے اس کا ٹیز بہت ہی اچھا اور مزے کا لگتا ہے اسے ضرور بنائیے اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنا مت بھولنا پھر ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ